جے کے آلیاز جہدیو کنپا ایسا بچتر نام اس انسان کو کس نے دیا اس کے ماں باپ اس کے دادا کے بہت بڑے فین ہیں ماں کو دادا کا ایکشن پسند ہے باپ کو دادا کا رومینس پسند ہے اس لیے دادا کی دولوں خوبیوں کو ملا کے اپنے بیٹے کا ایک فلمی نام رکھ دیا یہ جی کیا جتنے چوش میں کیوں ہیں اس کے پیچھے کا رہس کیا ہے اس سوال کا جواب ہے نندری ان دولوں کے بیچ پیار کا چکر کیسے شروع ہوا آئیے ہم لوگ اس کی ہائی لائٹس دیکھتے ہیں بس ایک چھوٹی سی کہانی کے طور پر اے دکھائی نہیں دیتا آنکھیں کھول کر نہیں چل سکتے سانڈ کی طرح فیس ٹو فیس ماتھا پھوڑ دیا فیس ٹو فیس کہاں ماتھا پھوڑا جی فیس تو ٹیچی نہیں ہوا خود کو کیا سمجھتے ہو ہاں کہیں بھی آ جاکر لڑکیوں پر گر گر کر بس مجھے اڑانا ہے نا یہی کام ہے نا تم جسے لڑکوں کا ہلو لڑکوں کے بارے میں ایسا غلط مد بولو لڑکیوں پر گر کر مجھے اٹھانے والے چیپ لڑکوں میں سے میں نہیں ہوں وہ تو تم لوگ آئینے کے سامنے ٹائم ویسٹ کر کے چکنی بن کر آتی ہو نا اس لیے نہ چاہتے ہو بھی نظر فیسل جاتی ہے اس لیے توڑا گھوڑ لیتا ہوں گھوڑ ہوگے گھوڑ ہوگے IPS سیکشن 349 350 351 کے تحت اندر کر با کر جب لیڈیز پولیس سے مار کھاؤ گے تب اکل چکانے آئے گی لڑکوں کا نا توڑنے کا ڈپانٹمنٹ ہوتا ہے ٹوٹنے کا نہیں لڑکی تو آئی پر کام نہیں بنا پر ننڈ نہیں پھر سے ملے بلا نہیں رہ پائے ایسی سچویشن کے بیچ میں چلنے والی تو تو میں میں سے شروع ہوئی یہ پریم کہانی تم کوئی بہت بڑے ڈاؤن ہو کیا آہا آہا اندر آنا ہے تو آؤ وڈا دور کلوز کرو موسیقی 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 میں نے ایسا کیا کر دیا جو تو اتنا غصہ کر رہی ہے مجھے جن بھی چیزوں سے ڈر لگتا ہے وہ سب کر کے تو مجھے مارنے کا پلان بنا رہی ہو اور مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میں چلا کیوں رہی ہو اس وقت پر بھوت کا گانا چلا کر ہیروین کی طرح ادھر ادھر کھوم رہی ہو مجھے چاکو سے ڈر لگتا ہے تمہیں پتا ہے نا پھر اسے یہاں کیوں رکھا تم نے رات کے سمیں مجھے اکیلا چھوڑ کر رات میں تمہیں ڈر لگتا ہے اور رات بھر جا کر تمہاری رکھوالی کرنی ہے یہ سوچ کر میں ڈر رہی ہوں میں تو چاہتی ہوں جل سے جل تیری لائف میں ایک لڑکا آ جائے اس نائٹ ڈیوٹی کو اسے ٹرانسفر کر کے اکل کے ساتھ آرام سے سیٹل ہو جاؤں گی یہی سوچ رہی ہو نا یہ کبھی بھی سچ نہیں ہونے والا مجھے پسند آنے والا لڑکا نہ ملا ہے نہ کبھی ملے گا اے نندو تو ایسا کیوں سوچ رہی ہے تجھے بھی ایک اچھا لڑکا ضرور مل جائے گا جے کے جے کے آلیاز جائے دیو کنپا ایسا بچتر نام اس انسان کو کس نے دیا اس کے ماں باپ اس کے دادا کے بہت بڑے فین ہیں ماں کو دادا کا ایکشن پسند ہے باپ کو دادا کا رومینس پسند ہے اس لیے دادا کی دونوں خوبیوں کو ملا کے اپنے پیٹے کا ایک فلمی نام رکھ دیا یہ جی کیا جتنے جوش میں کیوں ہے اس کے پیچھے کا رہسی کیا ہے اس سوال کا جواب ہے نندوی ان دونوں کے پیچ پیار کا چکر کیسے شروع ہوا آئیے ہم لوگ اس کی ہائی لائٹس دیکھتے ہیں بس ایک چھوٹی سی کہانی کے طور پر دیکھائی نہیں دیتا آنکھیں کھول کر نہیں چل سکتے اندھے ہو تو جا کر ریلاج کروا ساری 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 کیا ساری ہا جو سانڈ کی طرح فیس ٹو فیس ماتھا فوڑ دیا فیس ٹو فیس کہاں ماتھا فوڑا جی فیس تو ٹیچی نہیں ہوا میں نے تو خود کو کیا سمجھتے ہو ہاں کہیں بھی آ جا کر لڑکیوں پر گر گر کر بس مجھے اڑانا ہے نا یہی کام ہے نا تم جیسے لڑکوں کا ہلو لڑکوں کے بارے میں ایسا غلط مد بولو لڑکیوں پر گر کر مجھے اٹھانے والے چیپ لڑکوں میں سے میں نہیں ہوں وہ تو تم لوگ آئینے کے سامنے ٹائم ویسٹ کر کے چکنی بند کر آتی ہو نا اس لیے نہ چاہتے ہو ابھی نظر فیزل جاتی ہے اس لیے توڑا گھور لیتا ہو گھور ہوگے گھور ہوگے IPS سیکشن 349-350-351 کے تحق اندر کر با کر جب لیڈیز پولیس سے مار کھاؤ گے تب اکل چکانے آئے گی لڑکوں کا نا لڑکی تو آئی پر کام نہیں بنا پر ننڈ نہیں پھر سے ملے بلا نہیں رہ پائے ایسی سیچویشن کے بیچ میں چلنے والی دو دو میمے سے شروع ہوئی یہ پریم کہانی تم کل بہت بڑے ڈان ہو کیا اندر آنا ہے تو آؤ بنا دور کلوز کرو دور کلوز کرو دور کلوز کرو دور کلوز کرو دہر آج آئے ایک تھیرانی پھر شروع ہوئی کہانی واد میں یہ کیا ہوا لیفت میں جرک کیوں مارا آپ جیسی سندھا لڑکیاں نیچے سے اوپر اوپر سے نیچے بیکار کا راؤنڈ مارتی ہے تو بچارے لیفت کب تک چلے گا اسی لئے جرک مار کر خراب ہو گیا ہے کیا خراب ہو گیا آری اب کیا کروں راتوں نے سے پہلے مجھے گھر پہنچنا ہے ہلو ہمیں بھی رات میں گھومنے کا شوق نہیں ہے تو پھر ایسے شانتی سے کیوں کھڑے ہو کچھ کرو نا ہاں بلکل نہیں ایک تو یہ لیفت خراب ہے اوپر سے ایک لڑکا اور لڑکی کچھ کریں گے تو اچھی بات نہیں ہے نا اے زیادہ سمارٹ پت بنو ہوا میرے کہنے کا مطلب ہے اس لیفت کا کچھ کرو اے میں کیا کر سکتا ہوں تب تو یہ کیس وہ کیس مجھ پر ٹھوک رہی تھی نا اب یہ لیفت پر بھی ایک کیس ٹھوک دو نا تم نا کوئی کام کی نہیں ہو ہاں کیا کروں کیا کروں کیا کروں میں کیا تمہیں لیفت ریپیر کرنے والا دیکھتا ہوں نیٹ ورک بھی نہیں ہے اے تم اپنا فون دو نہیں دے سکتا کیوں نہیں دے سکتے ہمیں یہاں سے باہر نکلنا ہے دو نہیں میں نہیں دوں گا کیسے انسان ہو تم چلو ارے ارے نیے نیے گود گود ہی ہو رہی ہے دو نا ارے نیے نیے ارے ہاتھ گل اس گھٹیا فون کیلئے تم اتنا نشن مار رہے تھے ایک سمارٹ فون کیوں نہیں نے لیتے تم سمارٹ لوگوں کو سمارٹ فون کی کیا ضرور ہے تمہارے اتنی عوقات نہیں ہے کہ دس روپے کا ریچارج کروا سکو اے بھگوان یہ لو اپنا فون نہ ہاتے وقت پیر رگڑنے کی کام آئے گا ہینگ آٹ واپس دے دیا پتہ نہیں صوبے صوبے کس کا چہرہ دیکھا یہاں اکر اس کے ساتھ بھنس گئی چھے 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 میری طرف سری چھے لفٹ ٹھیک ہو گئی اے ہاں ٹھیک ہو گئی ہاں ٹھیک ہو گئی بہ روک ہاں ٹھیک ہو کھلو ہو گئی ارے تجھے کوئی کام ملایا نہیں روز میرے پاکٹ سے سور پہ کم ہوتے جا رہے لیکن تری نوک نہیں نہیں لگ رہی ایسے کتے کی طرح جو بھوک رہا ہے وہ ہے اس کے بچپن کا دوست رشی کےتو میرا شورٹ میرا شورٹ میرا شورٹ کٹ ایڈیا تو مانتا ہی نہیں ہے اگر تنے میری تھوڑی بھی بات مانی ہوتی نا تو آج کسی کام پہ لگیا ہوتا ہے چلا تھا اپنا دیماغ لگانے بگل میں بچہ اور گاؤں میں ڈھین ہو رہا ہے اے ریشی کہے تو پریکٹس پریکٹس کر کے میرا دیماغ مت خراب کر میں میں آج کے لیے تیار ہوں اے کیسی پریکٹس ہاں ارے میں بات کر رہا تو وہاں کہاں جا رہا ہے کیا پریکٹس کیا تنے سوچا تھا دو پیسے کما کے سکھی جیون جییں گے پر بات تو تیرے پلے پڑھی نہیں رہی ہے اے رکنا کہاں جا رہا ہے میں تجھے ضروری بات کر رہا ہوں اور یہاں چلایا تجھے کیا میں دودھ پتا بچہ لگتا ہوں جو میں بکے جا رہا ہوں اور تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ بڑا گے میں یہاں آگ بند کر کے لوگ نشانہ لگاتے ہیں ہاں لائٹ آف کرتے ہیں کیا لائٹ آف میں سیریسلی بات کر رہا ہوں اور تجھے مزاک سوچ رہا ہے کیا میں ابھی سیریسلی بول رہا ہوں میں نے ڈاٹ گیا تو کہیں یہ مجھے مانے کا پلان تو نہیں بنا رہا ہے اب یہ کیا کرنے والا ہے لائٹ آن کر سچ میں کیا ہوا ہاں اندھیرے میں بھی تُنہیں نشانہ ایک دم ٹھیک لگایا بھائی سپا بھائی میں نے کار نشانہ لگا ہے صحیح جگہ اس سے دیکھ کے آ اے اجالے میں نا بھی ٹھیک سے دیکھتی نہیں لیکن اندھیرے میں تُنہیں نا بھی کے اندر والے تل پر نشانہ بہت بڑی لگایا بوس کتنے دن تم کہا چھپے بہتے تھے بوس تینشن میں نہ جانے میں نے کیا کیا بھول دیا رات میں بھینا ہیڈ لائٹ کے پینا ٹرافک لائٹ کے گاڑی چلانے والا ٹیلینٹ کہاں چھپا کر رکھے تھے بوس بارن ٹیلینٹ ہے یہ جانتا ہوں جانتا ہوں اسی لئے میں تمہیں اتنا برداز کر رہا ہوں رشی کےتو ریموٹ کہاں ہے ارے وہیں ٹیبل کے نیچے رکھا ہوا دکھائی نہیں دیتا ہے کیا جو چیز جہاں ہونی چاہیے وہیں رکھا کرو رائٹ سائٹ کا سامال لیٹ میں رکھ دیتے ہو اے تُو نے رکھنے کی بات کہی تو مجھے یاد آیا کل میں اپنا کمر بند گیر بھی رکھ رہا ہوں ارے بھائی صاحب اسے کون رکھے گا ہیلو چاندی کا ہے کم سے کم آدھا کیلو کا تو ہو گئی کیا چاہو تو دیکھ لو کتنا بڑا ہے میرے دادا جی نے دیا تھا کل اس کو گیر بھی رکھوں گا ڈوٹ گیم کھیلوں گا پیسے بڑھاؤں گا اور اس مارواری کے پیسے چکاؤں گا دنیا میں جب 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 جو جو ہونا ہے تب تب وہ ہو کر ہی رہتا ہے جس کا پرفیکٹ ایکزامپل ہے نندری اور جے کے بھائی دوپیر کو بریانی کھاؤں گا اس لیے صوبہ کے ناشتے کے پیسے بھی میں نے یہی لگا دیئے اب وارٹر ملے گا یا کواٹر ملے گا یہ سب تیرے ہاتھ میں ہے دیکھ تین پین ہے اور پانچ ہزار روپے مہ بھارت میں ارجن نے جیسے مارا تھا ایک دم ٹھیک نشانہ لگا گے سینٹر پر مار دو سینٹر پر اچھا کیا مجھے موسیقی आई जारा ंहाँ समाझ कशि रखा जाओ धुर्षिशलू आई हुप शलीट लेकर इसने में यहां इन यहां से नौ ँलू दों आ LFr ساری لوگ بڑے گھنٹے دکھے ہیں چلا چلا جاہو یہاں سے کون ہے رہے تو اوہ اس کو ڈونڈ رہا ہے تو میں اپنی کھوئی ہوئی چیز تو ڈونڈ نہیں پا رہا ہوں اس کو کان سے ڈونڈ کر لاؤں گا جب آگے آنسے شاکا میری بیوی کی پھوٹو دوں کیوں میں نے نہیں دیکھا تو کیسے دوستے یار پرابلم سال کرنے کے پرابلم میں ڈال دیا بورٹ پر نیشانہ لگانے کو بولا تو تو نے گھنڈ پر نیشانہ لگا دیا میں اس مانوالی کے در سے مانس پہنے کے گھوم رہا ہوں دیکھ لے تُو ایسے ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو چھو کر کے چھلے یار کیا ہوا اوہ وہ دیکھو وہاں اوہ وہاں وہ بٹلا کیا ہاں وہیں تو اسے ڈر کیا رہا ہے ارے تُو چل میں بتاتا ہوں سن اس کا نام ناگا ہے فٹنگ ماسٹر ہے بہت سن کی انسان ہے بھگوان نے اسے زبان نہ دے کر بہت اچھا کیا نہیں تو وہ گاؤں گاؤں میں آگ لگا دیتا ایسا کیا میں صحیح سے رہوں یہ بات وہ بلکل نہیں چاہتا مجھے برباد کرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے وہ اچھا ہوا گریڈ اس کے کم آن لیٹس کو لیٹس کو ناگا اے تُو چلنا جیسے ہی مجھے پتا چلا میں دوڑا دوڑا چلا آیا تھانگ گاؤڈ کی کچھ ہوا نہیں ڈاکٹر آپ سچ میں مجھے دیکھنے آئے ہیں ہاں نندینی مجھے دیکھنے آئے ہو لیکن تب سے شبری کوئی دیکھے جا رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے بسے شبری کہیں بھی جاتے ہیں تو تھوڑا سمبھل کر رہنا چاہیے ہی بھگوان اب چور آ کر ہماری گردن پر چاکو رکھے گا ہمیں پتا تھا کیا تھانگ گاؤڈ وہ لڑکا بھگوان کی طرح آیا اور ہماری نندو کو بچا لیا نندو ایک بات تو بولوں گی وہ لڑکا ایک دم فلمی ہیرو کی طرح لگ رہا تھا وہ ہائٹ وہ پسنالیٹی اور اس کی آنکھیں اتنی شعب تھی کی کیا بتاؤں تجھے نا ایسا ہی لڑکا ملنا چاہیے نندو جے کے کونسے کھیت کی مولی ہے یہ جانے بینا ہی جے کے نندنی کا پیوریٹ دیکھا پکا تمہیں نا دکھنے کی بیماری ہے اس دن تم نے شاپنگ مال میں دھکا مارا تھا اور آج نمزکار کرنے کے وقت میرے اپنے گیر کر ہلو مجھے کیا بات مت کرو تم جیسوں پر حراثمن کا کیس لگا کر جیل کی روٹیاں کھلانی چاہیے اب جیل کی روٹی کھاتی ہو کیا جب دیکھو مجھ سے جھگڑا کرنے چلی آتی میں آتی ہوں میرے باس سنو تم چھپ لوں شبری سوری وہ میرے نندی تھوڑی بے بکوف ہے شبری ہیت زیادہ بولتی ہے اسے کوئی سمجھ میں نہیں یادہ تو مجھے کر دھیان مت دو اے نندنی تمہیں پتھا یہ لڑکا کون ہے یہ وہی ہے جس نے تمہیں چوروں سے بچایا تھا یہی ہے تیرا ہیرو موسیقی ایکسکیوز مییییییییر آنر آپ نے جیسے سوچا ہے میں اتنا بھی برا نہیں ہوں مجھ پر لگائے گا اس سارے الزام واپس لوگی نندنی جے کے چلی ناندینی bye see you soon okay bye کیا بات ہے ناندو کیا ہوا کوئی برا سپنا دیکھا گیا شبری نیچے تم اوپر ڈاکٹر کبھی ڈاکٹر نیچے کبھی تم اوپر کبھی ایسے گر کر رولر کی طرح رول کیا ہے کیا نہیں تو کبھی نہیں تو پھر میری فیلنگ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی سوچو شبری لائٹ لائٹ آن ہے اور پوری رات آن ہی رہے گی لائٹ آن رہے گی تو میں شانتی سے کیسے سوپاؤں گی سپنا دیکھنے میں ڈسٹیبنس ہوگا نا آف کر دو گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ سوچا تھا سپنے میں کرینا آئے گی تو رومانس کروں گا لیکن یہ لائٹ آن آف کر کے میرے سپنے کا کچڑا کر رہا ہے اگر مجھے گصہ آگیا تو میں اس کا بینٹ بجا دوں گا پھر میں دیکھتا ہوں یہ چاکر تھا تب سے لائٹ آن آف کر کے جھمکے کو دیکھ رہا ہے میں سو ہوں یا نہیں پہلے یہ بتا جھمکا نہیں دیکھ رہا ہوں رشی کے تو میں اسے فیل کر رہا ہوں چاندی کا کمر بند گیا تو کیا ہوا رشی کے تو سونے کا مکر دلاؤں گا تجھے چل رہنے سے بھی بھکواس یہ ساری باتیں تو نہیں بول رہا ہے تیرے ہاتھ تو جھمکا بول رہا ہے اب تک تو شکار کے پیچھے بھاگتا تھا اب شکار ہی تیرے پیچھے بوری طرح سے پڑ گیا ہے all the best چپ چپ سو جا good night میں رہے گا پاس تا بجھے گی بھاکتا میری جان کو آج آج گورنمنٹ ہالیڈیڈے کوٹ نئی کھلتا اس لیے پنیشمنٹ میں ہی دوں گا جارے بھائی یہ ہیرو لوگوں کی یہی ایک پروبلم ہے کریکٹ ٹائیم پہ اینٹری مارتے ہیں ابھی بچہ یار تجھ میں اتنی حمد نہیں ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں آپ لوگ خود ہی میرا کیاریکٹر ڈیسائیڈ کر رہے ہو بھائی لوگ ہمیں ایک بار چانس دے کر دیکھو تب ہی تو ہم اپنا جلوہ دکھائیں گے تو کیا کرے گا آرے مارے گا کیا مار نا مار مار آرے مار نا آنا آنا کیا بات ہے اچھا مارتا ہے رے اپنے چاروں طرف دے موسیقی jal بھائیں بھائیں چل 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 کاальную مجھے تو فلم جیسا فیل ہی ہو رہا تھا مجھے جب پروبلم ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں اسے پروکٹ ہو جاتے ہو اور مجھے بچا لیتے ہو اچھے لوگوں پر زیادہ پروبلم نہیں آتی اکشمات اگر آتی ہے ان کی رکشہ کرنے کے لیے کوئی اچھا ہی آجاتا ہے یہ تمہارے پاس تھا مجھے لگا میں نے اسے کھو دیا ہے اچھے لوگوں کا کچھ بھی نہیں کھوتا ہے اکشمات کھو بھی جائے تو کسی اچھے کوئی ملتا ہے یہ ہے ہے کچھیں کیوں رہا مجھے 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 اس دن تم نے میری جان بچائی اور آج میری عزت ایک لڑکی کی جان مان کون بچاتا ہے بتا ہے تمہیں جو دل کے قریب ہوتا ہے یا پھر آگے جا کر دل کے جیسے دیسے اب پروپوز کرنے کا ٹائم آ ہی گیا اب آگے گھٹنے والا ہے ایک آشتر جلک قصصہ جیسے دیسے 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 دیس اتنی شاند کیوں بیٹھے ہو جے کے کچھ بولو نا بات کرنے کے لئے تو بہت کچھ ہے لیکن کیا بولو کچھ آ نہیں رہا ہے کیا کہ تمہارا بلڈ گروپ کیا ہے ای پوزیٹیو میرا بی پوزیٹیو یہ کیوں پوچھ رہے ہو ایکچولی بھگوان نے سب کو ایک ہی رنگ کا خون دے کر بلڈ گروپ الگ الگ بنایا پتا ہے کیوں نہیں پتا نہیں جانتی ہو مجھے لگا تمہیں ایڈیوکیٹڈ ہو تمہیں پتا ہوگا میں لائیر ہوں ڈاکٹر نہیں یہ سامانی گیاں ہے وہ گیاں نہیں ٹھیک ہے اب بتاؤ کیوں ہے ایسا ویری سمپل اگر سب کا گروپ ایک ہی بنایا ہوتا بیچاریں مچھروں کو ورائیٹی نہیں ملتی ایک ہی ٹیسٹ سے بوڑ ہو جاتے اس لئے بھگوان نے سب کو الگ الگ بلڈ گروپ دیا ہے سیریسلی الگ الگ بلڈ گروپ مچھروں کی وجہ سے ایسے کیا دیکھ رہے ہو جیکے دیکھنے کا من کر رہا ہے اس لئے دیکھ رہا ہوں زیادہ دیر دیکھوں گا تو کوئی کیس کر دوگی کیا ایک کمون جیکے اس سمیہ تم انجان انسان اور اب ویل نون بہت قریب انسان کلیر ہارٹ is the real beauty of life کہتے ہیں نا وہ کلیر ہارٹ میں نے تمہارے پاس دیکھا ہے جب سے تم سے ملی ہوں میری دنیا بلکل نگین ہو گئی ہے تمہارے ساتھ life long secure رہوں گی ایسی میری strong feeling ہے I'm in love with you JK اور ایک اور بات تمہارے آنے سے میری زندگی کلر فول تو ہو گئی ہے لیکن میری آنے سے تمہاری کلر فول زندگی بلاک این وائٹ نہ ہو جائے ایسا مجھے ڈر ہے مجھے ایک بیماری ہے بیماری نائٹو فو بیا کیا نائٹو فو بیا ہاں جیکے یہ بیماری میرا ایک بہت سندر سا پریوار تھا میرے ممی پاپا دونوں آڈوکیٹ تھے میرے ممی پاپا مجھے جتنا پیار کرتے تھے اتنا ہی اپنے پروفیشن سے بھی پیار کرتے تھے غلط کرنے والوں کو پنشمنٹ ڈلانے تک وہ شانت نہیں بیٹھتے تھے رگووی اور اس کا بھائی وٹھل بھی انہی میں سے ایک تھے اور سزا کاٹنے کے بعد میرے ممی پاپا سے بدلہ لینے کے لیے ایک رات کا انتظار کر رہے تھے مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو آڈر 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 لائر وشنات جی نے اپنے پوری شکتی لگا کر ہم خطرنات مجھرمیوں کو جیل کے اندر کر کے بہت بڑا جرم کیا ہے اسی لیے یہ انجایا لے اب تمہیں اور تمہارا ساف دینے والی تمہاری شریمتی پتنی کو پیچ سڑک پر مار ڈالنے کی سزا سناتی ہے نہیں کچھ مت کرو میرے پتنی کو چھوڑ دو انہیں اچھا ستھی ساویتری ہو تو پہلے تمہیں مار ڈالوں کیا جائے کالیشوار تم دونوں پتی پتنی کو ایک ساتھ تھی اوپر پھیج رہا ہوں وہیں ساتھ میں رہنا اور تب سے یہ بیماری پیری ساتھ ساتھ چل رہی ہے پر خوشی کی بات تو یہ ہے کہ جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو مجھے رات میں اب کم ڈر لگنے لگا ہے تم اگر میری ساتھ رہو گے تو شاید میں بھی نورمل لوگوں کی طرح زندگی جی پاؤں گی ایسا مجھے لگتا ہے مجھے میرے پیار کو تم اپناوگے کیا وہ کوئی بات نہیں تم مہارام سے سوچ کر اپنا فیصلہ پتا نا اگر تم ہاں کا ہوگے تو لیکن جب تم ہاں خود پیاسے کے پاس آجی تو تجھے کیا پرابلم ہو رہی ہے this is not good you know نائٹو فو بیا مطلب جسے رات میں ڈر لگتا ہے یہ نا دیکھ رات کے سمیہ جب لڑکیاں لڑکوں کو دیکھتے ہیں تو سب کو ڈر لگتا ہے حالانکہ اس کو تھوڑا زیادہ ہے تجھے دیکھتے دیکھتے کم ہو جائے گا مطلب دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائے گا مطلب رات میں اس کا سیکورٹی گارڈ بنو جو وہ چاہتی ہے بن جاؤ what's wrong man اچھا ہی تو ہے ایسا موقع بار بار نہیں ملتا یہ کبھی ٹھیک نہ ہونے والی بیماری ہے ایسا پیار ہے تیرا تُسے شادی کے بعد اگر اسے بیماری ہوئی ہوئی ہوتی تو کیا کرتا شادی کے بعد اس کو چھوڑ دیتا کیا تُو ایسی کوئی بات نہیں ہے you see man love is not a wine mrs divine take it easy چھوٹ اسی بات کو بڑھا رہا ہے جیسے تُو جانا کہ انڈا نے پکڑ لیا ہو نشری کہ تُو ایک بھالو کے شریف سے سو بال بھی جھڑ جائے نا تو کوئی بڑی بات نہیں پر کسی ٹکلے انسان کے سر سے ایک بھی بال جھڑ جائے نا تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے پتائیں میں اس شہر میں کیوں آیا یہ لکشوی اپنے بیٹے کے لئے لڑکی ڈھون رہے ہیں سنتے ہیں سارے کی سارے لوگ میں اپنی بیٹی دیتی ہوں اپنی بہن دیتی ہوں اپنی پوتی دیتی ہوں یہ کہہ کر میرے تو پیچھے پڑ گئے لیکن میں ایسے ویسے کسی لڑکی کو اپنی بہو بنا لوں شہر سے بڑی ڈگری لے کر آیا ہے میرا بیٹا اور وہ ڈگری پانے کے لیے اس نے کتنی محنت کی ہے پتا ہے سچ میں کتنی ارے کالیج والے تو اسے ایڈمیشن نہیں دے رہے تھے کیا آپ کا بیٹا اتنا کمزور ہے میرے سندر بیٹے کو کالیج میں ایڈمیشن دینے سے کئی کالیج کی لڑکیا بگڑ نہ جایا ایسے ڈر تھا انہیں آرے یہ سب تو کچھ بھی نہیں ہے سپورٹس میں فرسٹ کراتے چیمپیون ہے ڈانس اور ڈراما میں تو ہمیشہ گولڈ میڈلسٹ رہا ہے میرا بیٹا کسی بھی فیلڈ میں آپ اس کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے بتائیے نا کہا میں آپ کو پسند ہوں یہ رشتہ اگر آپ کو منظور ہے تو مجھے بھی اوکے ہے ارے آج کل مشکل سے دسویں پاس کرنے والے کبھی اس لڑکی کے ساتھ کبھی اس لڑکی کے ساتھ آوارا گردی کرتے ہوئے دیر رات تک اس کے ساتھ دھومنا فیرنا یہ سب چلتا ہی رہتا ہے لیکن میرا بیٹا سورج جھلتے ہی جو گھر پر آتا ہے نا اس کے بعد اگلے دن تک سورج اگیا تب اٹھانے پر اٹھتا ہے آپ کے پتی کا یہ بہت بڑا دن آپ کے بیٹے میں بھی موجود ہے ہاں نا اور اس کے ساتھ میرے بیٹے میں ایک مہان گن بھی ہے میرا گھر اگر آکھ سے جل کر راکھ کیوں نہ ہو جائے لیکن وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا ہے ایسا بیٹا ہے میرا مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے ایسے لڑکے کا ملنا تو ہمارا سو بھاگیا ہے بہن اب اسے کچھ فیصلہ مت کرو پاپا مجھے لڑکا پسل نہیں ہے ممی ورک آؤٹ نہیں ہوا گھر چلتے ہیں ارے کیا ورک آؤٹ نہیں ہوا اپنی بیٹی سے ہی پوچھ لو سندیٹا آج اگر تُنے یہ کہا کہ مجھے لڑکی سے اکھلے میں بات کرنی ہے تو میں تیری زبان کھیچ کر رکھ دوں گی سمجھے لڑکا لڑکی پرسنلی بات کرنا چاہتے ہیں تو عورت ان کے بیچ میں کیا کر رہی ہے اب وہ اس کے گھر کی بہو بنے گی تو ہوگی کوئی ضروری بات وہ کہہ نا کی میں بتاتی ہوں نا پرسنل مطلب اب دو لوگ بیچ میں تیسرے کو نہیں گھوچنا چاہیے ارے مومی تو چھپ ہوگی زرہ کیا مجھے کچھ بتانا ہے کیوں بیٹا کیا ہوا بیٹا میں مر جاؤں گی پر اس سے شادی نہیں گروں گی پاپا نکل جا نکل جا گدھے بیٹی کو گھر سے نکال دیا لوگ میری برائی کریں گی تو کرنے دو وہ میں سہ لوں گی لیکن تو نکل جا آج سے اس گھر میں تیری لیے کوئی جگہ نہیں نکل جا جل باب میں نے تجھ سے کیا مانگا تیلا کر دے گھیلا کر دے یہ سب مانگا ارے کسی لڑکی کو دیکھنے جاتا ہے تو اپنا مو بند چون نہیں رکھتا مجھ میں یہ ویکنس ہے مجھ میں وہ ویکنس ہے تجھے ہریش چندر کا پاٹ پڑھنے کو کہا تھا ارے جو لوگ ٹھیک سے مرد بھی نہیں بکھتے وہ لوگ آرام سے شادی کر کے انہیں شادی شودہ زندگی چلا رہے ہیں نا ارے تجھ میں اسی کونسی مہا ویکنس ہے ارے یہ ویکنس تو درے باپ میں بکھی نا ہاں تجھے گھر گھر لے جا کر اپنی بے عزتی کروانے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے دیکھ اگر تجھے ماں چاہیے نا اور اگر اس گھر میں قدم رکھنا ہے تو تجھے میری بہو کو لانا ہوگا بس اور کچھ نہیں اور ایک بات سن لے اب آگے تیری زندگی میں اگر کوئی لڑکی آئے تو اسے یہ سچ نہیں بتائے گا میری قسم کھا کھا میری قسم ممی یہ سب ٹھیک ہے لیکن قسم کیوں اسے واپس لے لو کیا واپس لے لو اپنی چھوڑی اے مینے تجھے کشن لیلا سنانے کے لئے کہا اور تم مجھے رامیڈ سنا رہا ہے گاؤں چھوڑ کر یہاں کیوں آیا پوچھا تو گاؤں میں دو لڑچیاں چھوڑ کر آنے کی کانی سنا رہا ہے دیکھ تیری بات سن کر ہاں میں ہاں ملانے کے لئے موہ میں نپل ڈالے کارٹون دیکھنے والا کوئی بچہ نہیں ہوں میں باپ برنے کیوں برے ارے میری بات سنے گا پہلے کیا سنو تیری بات وہ نا مجھے تجھے مجھے رات کے سمائے دکھائی نہیں دیتا اندھا ہو جاتا ہوں میں مجھے پیدا کرنے والے میرے ماں باپ کی قسم چل ہاتھ اٹھا نا صبح جب تیرے پاس آیا تا بولا تا تیرے بدن سے بدبو آ رہی ہے اب رات ہوتے ہی چپک کیوں رہا ہے لیکن میرا بیٹا سورج ڈھلتے ہی جو گھر پر آتا ہے نا اس کے بعد اگلے دن تک سورج اگ گیا تب اٹھانے پر اٹھتا ہے جھمکا نہیں دیکھ رہا ہوں ریشی کے تو فیل کر رہا ہوں کتنا بڑا جھٹکا دیا تُو نے میں خود کو بڑا کھلاڑی سمجھتا تھا لیکن تُو تو مجھ سے بھی بڑا ہے کسی کو شک بھی نہیں ہوتا تُو یہ سب کیسے مینٹین کرتا ہے وہ تو میرا ٹیلنٹ ہے میری آنکھیں ضرور کمزور ہیں لیکن میمری بہت سٹرونگ ہے ہم دن میں جہاں بھی جاتے ہیں اچھی طرح سے سروے کر کے رات کو ریجسٹر کر لیتے ہیں اسے لیے رات کو پرابلم نہیں ہوتی ہے اب دیکھو مجھے کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے لیکن پھر بھی تجھے دیکھ رہا ہوں صحیح ہے اسے رات کو در لگتا ہے اور تجھے رات میں دکھائی نہیں دیتا oh god god must be crazy you know مجھے لگا تُم پرابلم کا سلوشن دو گے تُم مزاگ اڑا رہے ہو میرا دیکھو میرے راج کمار یہاں کوئی سمجھیا ہی نہیں ہے وہ بھی مائنس ہے یہاں بھی مائنس ہے مائنس انٹو مائنس always plus سب ٹھیک ہو جائے گا شام کے چھے بستے ہی دونوں کمرے میں جا کر چپ چپ بیٹھ جانا سمجھتیا خود ہی سمابت ہو جائے گی مطلب میں نندینی کو اپنی سچا ہی نہ بتاؤں میری ماں کی قسم نہیں بتا رہا کیونکہ فلیش بیک میں تُو نے اپنے ماں کی قسم کھائی تھی آگے کبھی نندینی کو یہ بات پتا چل گئی تُو دن میں ہی بچے پلاٹ کر لے رہا چھل بے چھپ کر چل بیٹھ یہاں اس کے پتا چلنے کے پہلے تمہاری لبشتوری ڈیپ تک پہنچ جائے گی داروں میں سوڈے کی طرح سوپر کامبینیشن ہوگا اس کے بعد پتا چلا تو دل میں تھوڑی ٹھےس لگے گی پر چھوڑ کر نہیں جائے گی ایسا کیا یہ اب جا کے تُو صرف ہاں بول دے جے کے تمہاری آنکھیں ہی تمہاری دشمن ہیں کیا مطلب تم نے میری پروپوزل کو ایکسپٹ کر لیا ہے یہ تمہارے بتانے سے پہلے تمہاری آنکھوں نے بتا دیا مجھے ایکسپٹ کرنے والی تمہاری آنکھوں کو مجھے کچھ نہ کچھ گفت دینا ہوگا مجھے پتا تھا کہ تم میرا پروپوزل ایکسپٹ کر لوگے اس لیے میری طرف سے تمہارے لیے یہ چھوٹا سا گفت میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے والی تمہاری آنکھ ہمیشہ سیف رہنی جائے اسے لگا کر اگر تم رات کے سمیں بھی گاڑی چلاوگے تو سامنے سے آنے والی گاڑی کی لائٹ تمہاری آنکھوں پر نہیں پڑے گی نندو کیا یہ گفت میرے لیے ہم کیوں ہم اگر تم یہ لگے تو بھرلے میں مجھے بھی گفت دینا ہوگا یہی سوچھ رہیمو نا ٹھوٹ واری جیکے میں باکی لڑکیوں کی طرح کوسلی گفت نہیں لوں گی وہ نہیں اوکے اوکے میں تمہاری بات سمجھ گئی سیلف ریسپیکٹ اب تو تمہیں مجھے کچھ نہ کچھ دینا ہی ہوگا ہاں محسور پیلیس کیا رات کے سمیں چامونڈی ہل سے محسور پیلیس کی جو لائٹنگ ہوتی ہے وہ مجھے دیکھنی ہے it's just awesome وہ نظرہ رات میں در کی وجہ سے میں نے نہیں دیکھا تم دکھاؤ گے نا ہاں اس میں کیا ہے ضرور دکھاؤں گا تو پھر ایک ٹیکسی کر کے چلے کیا ٹیکسی ہاں اگر ٹیکسی میں ہی جانا ہوتا تو میں ٹیکسی ڈرائیور سے پیار کر لیتی آم میں جانا چاہتی ہوں تمہارے ساتھ بائیک پر بیٹھ کر تمہیں کس کر پکڑ کر محسور کی گلی گلی میں گھوم کر آخر میں چامونڈا ہلز پر جا کر محسور پیلس کو چیپ بھار کے دیکھ کر پورے محسور کو بتاؤں کہ مجھے میرا پیار مل گیا ہے اب مجھے ڈانس سے ڈر نہیں لگتا کہہ کر زور زور سے چلانا چاہتی ہوں ہاں 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 پیار میں تیرا دوست تیچی تو دن کھانا بھی کھلائے تھے سالک کمی نے مائنس اور پلاس بابا جی کا ڈھلو کہاں ہے پرابلن تُو نے ہاں کرنے کو بولا میں نے ہاں کر دیا اب پتا کیا کروں تُو لڑکی کو اتنا پسند کرتا ہی یہ ہی سوچ کے بول دیا تھا اسے رات میں ڈر لگتا ہے تُو نے بتایا تھا لیکن رات میں بائیک کے گھومے کہ مجھے کیا معلوم ارے اب وہ اب وہ مجھ سے کتنا expectation کر رہی ہے یہ پتا بھی ہے تُجھے جسے سائیکل چلانی نہیں آتی اسے پائلٹ سمجھ کے بیٹی ہے وہ سمجھو تُو رو مت یاد تُجھے دیکھ کے مجھے بھی رونا جائے گا مجھے اصلی میں جو کچھ دیکھ رہا ہے میں نے آج تک دیکھا رہی ہے یہاں تو کس سیڈی پہ بھی کچھ نہ کچھ کریں گے بہلے تیلوار اٹھا لڑکیوں کی طرح مت رو یار جہاں چاہ ہوتی ہے وہی راہ ہوتی ہے ہمت مطہ رو بھائی we will do something dude ہاں ہاں اس پریشانی کے بیچ یہ لوگور کہاں سے آگیا اب کیا کروں اے اس کے کٹرنے سے نہیں ڈرہا عظیر کا ازہار کرنے سے نہیں اس لوگور سے ڈر رہے تو اب چاہے دنیا اہدر سے ادھر ہو جائے یا ادھر سے ادھر ہو جائے تو اس لڑکی کو رات میں بائی پر لے کر ہی جائے ہم हم ہم 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 یہ کیا بھائی اشاروں میں گندی گندی گالیاں دے رہے تم کو ارے کچھ نہیں بھائی یہ بول رہا ہے کہ پورے ڈسٹرک میں صرف دو لوگوں کو ہی لڑکی نہیں ملی تھی ایک تجھے اور ایک مجھے اب تجھے بھی لڑکی مل گئی ہے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے اور میں کچھ بھی اُلٹا سیدھا کر کے تیرے اور تیرے پیار کے بیچ درار ڈال دوں گا ایسی بات ہے گیا ایلو ایک کالی سوبرمنٹ تو کیا تیرا باپ اور تیرے باپ کا باپ بھی اس کا ایک بال تک نہیں اکار کرتا ہے بھائی جات کی بائک ریڈنگ کے لئے تم تیار ہو جاؤ ایک دم پرفیکٹلی فالو کر رہا ہے اگر تُو ایسا ہی فالو کرتا رہا تہو دکھائی دینے والے سے بھی تیرے جیت سکتا ہے گھر جا کر جی بھر کا تاریف کر لینا ابھی تُو ٹھیک سا راستہ بتا تُو اتنا دیم میں کیوں بول رہا ہے نندنی نے تو ایئر فون لگایا پھر وہ کیسے سنے گی اے اس نے ایئر فون لگایا تو کیا میں چلا کر بولوں اوکے اے آگے بریکر ہے تُو ذرا دھیان سے چلا اوکے اوکے بریکر کے جھٹکے پر کچھ تچ ہوا یا نہیں وہ دیکھو کتنا سدھر ہے نا ہاں بہت بھائی ہم لوگ ابھی چامونٹی ہیلز مینٹر کر رہے ہیں تُو مجھے دھیان سے فالو کرنا اچھا میں پہاڑ پر کیسے چڑھوں گا اے اتنے ٹریک میں مینج کر لیا یہ پہاڑ کیا آرام سے کر لے گا چلا جا ٹھیک ہے تُجھے جہا آنا تھا میں لے آیا ہوں تُجھے جو بھی دکھانا ہے وہ دکھا کر سیبلی واپس ہا جا میں ہے ہاں Affili it's awesome so beautiful this is the most happiest moment of my life میں ہج کتنی خوش ہوں میں ہی بہت خوش ہوں میرے پاس بول لے کے لیے تو کوئی شب دی نہیں ہے میں نے تمہیں گفت کیا ہے اس کا مطلب یہ گاؤگل ہمیشہ لگا کر رکھوگے پہلے ہی سے اتارو اور رات میں اس پالس کی بیوٹی دیکھو تم نے بولا اس لیے میں اتار رہا ہوں اوکے اتنی بیوٹی فل جگہ تو میں نے لائف میں نہیں دیکھی ہے اچھا وہاں دیکھو وہ جو لیفٹ میں ایک لائٹ ہے نا اس کے بلکل سنٹر میں ایک لائٹ آف ہے اگر وہ بھی جل رہی ہوتی نا تو کیا بتاؤں کیا مست لگتی بہا پرے کتنی شار پاک ہیں تمہاری میری شاپنس کیا ہے وہ میں ہی جانتا ہوں میرے اتنے سالوں کا سپنا آج تم نے پورا کیا جے کے لائف یو جے کے اے تُو نندنی کے ساتھ ڈویٹ نہیں کہا رہ گیا ڈویٹ کیا گھنٹا گاؤں گا میں ہلو ارے یار دن پہ دن اس کے نائٹ پلینس بڑھتے ہی جا رہے ہیں کل بول رہی تھی مجھے نائٹ میں پہلے اس کی لائٹ دیکھنی ہے اور آج رات کو ڈینر کے لیے بول رہی ہے اے لڑکیاں رات میں کھانا کھانا چاہتی ہیں ان کی بیسک خوائش ہوتی ہے ایک اچھے ہوتل میں لے جا کر کھانا کھلا دے آہ اب کھلانا تو پڑے گا ہی نا اس لیے اسے رات میں کیسے مینج کرنا ہوگا ابھی سے اس ہوتل میں آ کر ہر جگہ کا سروے کر کے ایک دو قدم ایسے ایسے کر کے نا پرا ہوں ابھی اوکے all the best and بس ہائے جگہی بیٹھو کیا بتاؤں تُم اس ڈریس میں مست لگ رہی ہو ایک دم ہلو میں یہاں ہوں وہاں کیا دیکھ رہے ہو جو چیز اچھی ہے تو اچھی ہے جہاں دیکھیں بول دو ہاں ہے نا ایس ایس ایک دم سہی کہاں اس میں چندرہ سر میرا نام انڈرہ ہے سر ہاں چندرہ کو بلاو وہ نہیں ہے سر کیا چندرہ نہیں ہے اب آپ کو میں کیا بتاؤں سر کوئی بےوکوف آ کر اسے پانچ سو روپے کے ٹپ دے کر چلا گیا تب ہی سے وہ دارو پی کر چھت پر اُلٹا سویا ہوا ہے کیا پورے پلین کا کچھمبر بنا دیا سوری سر ہمارے ہوتل میں وہ نہیں ملتا سر منیو ہMPtable تو کیا ہاؤ گئے creo میں نے اولٹا پکڑا ہے اَا اہ اولٹا اولٹا انا ہاں ہاں دیکھو یہ میرا لئے اولٹا ہے تُہ تمہارے لئے سیدھا ہوا تمہارے لئے اولٹا پکڑا ہے میلے 눌러ھنا آقاء آورڈرہ پلیز شبboro شبicans uh شب員 شبINO شکریہ یہ تو تم ابھی سمجھ نہیں پاؤ گی تھوڑے دن بات خود ہی سمجھ جاؤ گی چندرا ہے نا وہ لیمن سوڈا ہمیشہ میرے لیفٹ میں ہی رکھتا تھا میں نے لیفٹ میں ہی رکھا ہے سر ہاں ہاں کرک 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 تم نے بھی لیفٹ میں ہی رکھا ہے کم آن جلدی جلدی کھاؤ ابھی تو شروع بھی نہیں کیا ہے اتنی جلد بازی کس لی ہے اب کیا ہے نا کھانا تھنڈا ہو جائے گا تو اس میں کیا مزا آئے گا یہ آپ ہی بتائیے کریکٹ تھالی سامنے رکھ کر زیادہ دیر بیٹھنا نہیں چاہیے ایسا میرے دادا جی کہتے تھے اوکے اوکے شبری جے کے شبری کو ہچکیاں آ رہی ہیں اور تم چپچا بیٹھے ہوئے ہو پانی دو نا جے کے پانی کے بدلے تم ساؤس کیوں دے رہے ہو ارے یہ کیا کر رہا ہوں میں میں نے چلی ساؤسی دیا ہے ساؤس کھا لینے سے ہچکی ترند بند ہو جاتی ہے یہ لوہا ہی لوہا کو کٹتا ہے یہ سنا ہے نا ویسے ہی مرچ کو مرچ ہی مارتا ہے یہ میرا پرسنلل ایکسپریئنس ہے ہچکی روک جائے گی کھاؤ 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 نا میں بول رہا ہوں کھاؤ نا کم آن کم آن کم آن ایسے ہاں جے کے سچ میں میرے ہچکی روک گئی جیلی تم تو جینیس ہو وہ تو مجھے ہی پتہ ہے جینیس ہو کے جانور ہو یہاں زیادہ دے رہا تو بککہ میں پکڑا جاؤں گا جلدی نکلنا ہوگا میں تھوڑا ریسٹ روم ہو کر آتا ہوں آپ لوگ جلدی جلدی کھانا کھا لیجئے کیا ہوا جے کے کیا ہوا اینی پروبلم سٹمک پروبلم ہے اور تھوڑا لوز موشن بھی ہے کوئی بات نہیں اس بات کو اتنکا سیریسلی کہہ لینا شبری لوز موشن کو کوئی اتنا سیریسلی دیتا ہے کیا بیہیویا شیاب کوئی بات نہیں کسی اور دن مل کر ساتھ میں ڈینر کریں گے ٹھیک ہے آہاں تو بل مگا لوں ہاں اندرا بل آپ لوگ نکلی ہے تم وہ مجھے تھوڑا کام ہے وہی ریسٹ روم پروبلم ہاں وہی وہی ہاں کوئی بات نہیں ہم چلتے ہیں چلو نند ٹھیک ہے دھیان سے جانا بائی 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 سر ہاں ہاں کتنا ہوئے تم ہی باتا دو نائن تھرٹی سر ہاں 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 سر مجھے ہو کا دیں جاندرا روب پتا تاؤں تجی ایرے 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 اوہ موسیقی لگتا ہے ہاتھ میں گن آگئی یہ کیسے آگئی یہاں پر پیسے ویسے گئی بھان میں بھاگ لئے یہاں سے زندہ رہ گا تو پیسے بہت کمائے گا ابھی نکال لئے یہاں سے نہیں تو پس جائے گا موسیقی اے ماتا جوتی لکشمی مجھے سود بودھے دینا ہاں 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 نمشکار محسور کا سب سے بڑا ہوتل پرائیم کی چھت پر رات کو دس بجے پولیس جسے پندرہ سالوں سے ڈھون رہی تھی وہ ریال اسٹیٹ کا گرو اس شہر کا سب سے بڑا ڈان جس کا نام رگوویر ہے اس کی کسی شاپ شوٹر نے ماتے پر گولی مار کر ہتیا کر دی ہے یہ گولی پرائیم ہوتل کے چھت آج کل شوٹ کرنا تو بچوں کا کھیلیں ایسا پولیس کا مارنا ہے اب اس کے آگے کی چھان بین چل رہی ہے لیکن اس بارے میں ابھی جب پولیس کو کوئی خو سبوت نہیں ملا پرائیم ہوتل کے ٹیرس پر رات کے دس بجے رگوویر کو گولی مارنے والے شاپ شوٹر مہارتی کی نظر بہت ہی تیز ہے جسے میں نے چھوان تھا وہ شاپ شوٹر کی گن تھی اس طرح دکھائی دیا ہے آیا پیا کچھ نہیں پرائیم ہوتل کو بہتا ہے مہارتی کی نظر بہت ہی تیز ہے ایسا پولیس کا مارنا ہے تو کوئی مہارتی ہے تب تو میں ہوئی نہیں سکتا پولیس نے جو فوٹو دی ہے وہ گنڈا اس طرح دکھائی دیتا ہے چھے فوٹ جتنا لنبا اچھے قد والا یہ لڑکا ایک دم ماسوم سا دکھنے والا ہے اس پر کوئی بھی شک نہیں کر سکتا ہے اس لیے بس ٹاپ ریلوے سٹیشن اور ایئرپورٹ پر پولیس کا کڑا بندوبست کیا ہے پہلے پہلے پکڑو سکتا ہے اس گنڈے کو پہلے جو بھی دیکھے وہ اپنے نزدیکی پولیس سٹیشن میں سمپر کرے یا پھر کنٹرول روم کو انفارم کر دے یہ آدیش دیتے ہوئے دی جی پی نے میڈیا سے بات چیت کی پولیس کے مطابق اہ رشیکے تو ادھر آؤ دیکھو بریکنگ نیوز دیکھو ارے تری تو اے کہاں پی کر پڑا تھا اب تک اے کھونی کہیں کھا اتنا بڑا کان کر کے آرام سے بیٹھ کے خود کی نیوز دیکھ کے مزے لے رہا ہے تُو کنفرم تُو نے پی رکھی ہے میں کیسے ٹی وی دیکھو میں تو بس سن رہا ہوں اے مو بند کر اپنا دکھائی نہیں دیتا دکھائی نہیں دیتا کر کے مجھے بے اوکوب بناتا رہا مجھے کیا پتا تھا کہ میں اپنے آستین میں ساپ پال رہا ہوں کیا بے کچھ بھی بولے جا رہا ہے تُو یار اتنی دیر سے نیوز دیکھ کے نہیں سمجھ میں رہا تو اب میں تجھے سمجھاؤں کیا اتنا شریف بننے کی ایکٹنگ میرے سامنے بات کر اے تیرا جنم اور پالن پوشن تو لکشمیپور میں ہویا ہے نا اور وہ تو دوبائی میں راج کرتا تھا دوبائی اور لکشمیپور کے کیا کانکشن ہے تُو نے موہندہ اس کو کیوں مار ڈالا ارے میں ایک کون کیوں کروں گا کسی کا وہ کوئی شارپ شوٹر ہے دیکھو اس کی فوٹو بھی ٹی وی پر آ رہی ہے دھیان سے دیکھو دے 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 گدھے کہیں کہ شارپ شوٹر شارپ شوٹر بول کے ٹی وی میں تیری تصویر دکھا رہے ہیں وہ لوگ کیا کہا ہاں 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 آج جس نے موہندہس کو گولی ماری ہے وہ خونی بہت شاتر انسان ہے نشانہ لگا کر مارنے میں وہ بہت بڑا مہارتی ہے عام لوگوں کے بیچ میں رہ کر وہ یہ سارے کام کر رہا ہے یہ ایک بار پہلے بھی ہمارے ہاتھ لگا تھا لیکن یہ کسی نہ کسی طرح سے چھوٹ گیا لیکن اس بار میں سے اندر کیوئے نہ نہیں رہوں گا میرے بھائیہ کو مارنے والا اس دھرتی پر زندہ نہیں رہنا چاہیے مجھے ابھی انڈیا جانا ہے ارینج کرو جولیا جو اشو مطا اس سٹیٹ کی پولیس تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہی ہے اے پولیس کے ڈر سے کیا میں ہاتھ کے ہاتھ دھر کے بیٹھا رہا ہوں کسی پلے نے میرے بھائی کو سرے آم مار ڈالا میرے بھائی نے میرے لئے کیا کیا نہیں کیا تھا آج میں نے بھائیہ کب سر آپ کے دکھ کا مجھے احساس ہے ہمارے سینئر کو جس نے مارا اسے موت کی نیند سلا دینا یہی چاہتے ہیں نا محسوس میں ہمارے لڑکے اسے آدھے گھنٹے میں ہی ٹھوک دیں گے نا وہ شاپ شوٹر کو میں اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتا ہوں اپنے آدمیہ کو بولو کہ اس کی ڈیٹیل کلٹ کر کے مجھے دیں مطلب رگھوویر کو مارنے والے تم ہو آرے ہاں سر ہاں 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 پیپر میں ٹی وی میں ہر نیوز میں اس چکنے کی پوٹو چپی ہوئی اور تُو کہتا ہے میں نے مارا تو میں وشواس کر لوں گا کیا ہاں 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 وہ سر جھوٹ ہے سر جب اسے دکھائی نہیں دیتا تو وہ خون کہاں سے کرے گا یہ دیکھو بھائی تم مجھے میرا پیمنٹ نہیں دو گے تو بھی چلے گا اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن بھائی میرے کام کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کرنا سر جی مہنداز کے ٹھیک ماتھے پر نشانہ لگا کے میں نے اڑایا اسے مجھے میرے گن کی قسم گن کی قسم کھا کر کہتا ہے تو مجھے ماننا پڑے گا پر مجھے انسواس نہیں ہے سر جی سر جی آپ کو کیسے سمجھاؤ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے جان ہتے لی پر رکھ کر رسک والا کام کیا ہے میں نے سمجھیے سر اچھا سن پیمنٹ کی بات ہے نا ہاں ڈبل پیمنٹ لے لے ڈبل پیمنٹ آرے ہاں ڈبل پیمنٹ ویسے بھی تو نشانہ لگانے میں تو اور لوگوں سے ایکسپرٹ ہے ہی اتنے دنوں سے ویٹھل داس دوبائی میں چھپا بیٹھا تھا جیسے ہی وہ یہ نیوز سنے گا تورنت باہر نکل آئے گا اسی سمجھے اس کو بھی ٹپکا ڈالنا کیا ویٹھل داس کو بھی مارنا ہے کیوں ویٹھل کے نام سے ڈر گئے میں نے کسی بھی کام کیلئے کسی کو نا بولنا نہیں سکھائے سر میں ہار نہیں مانوں گا ویٹھل داس کو بھی ختم کروں گا اور اس سے بھی پہلے جس نے میرا نام خراب کیا ہے نا اس فیک شاپ شوٹر کو سر پہ گولی مار کے ختم کروں گا مار ڈالو بھائی مار ڈالو پیمنٹ ریڈی رکھنا سر جی ڈبل پیمنٹ سر پتہ نہیں سبا سے ایک پاگل آدمی بول رہا ہے ملنا ہے ملنا ہے اسے اندر بھیج دوں کیا بھیجو اسے اندر ٹھیک ہے سر کیس کا مو دیکھا تھا سبا میں نے کیا چاہیے بولا یہ کیا نیا سگنل دکھا رہا ہے ایسا سگنل دیکھا ہے ایسا بھی دیکھا ہے اور یہ بھی دیکھا ہے پر یہ کیا ہوتا ہے کس کو اٹھا لے سمیت یہ کیا بول رہا سر ان کا مطلب ہے ناغ صرف ناغ بول نہیں سکتا ہے اچھا چل کوئی بات نہیں یہ بتا یہاں کیوں آیا ہے یہ سب کیا ہے یہ تو شارپ شوٹر کے فوٹو دکھا رہا ہے ہاں 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 یہ کیس سے پالا پڑ گیا ہے یہ 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 سب کیا 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 دکھا رہا تُو یہ ہے پوچھ رہا ہے کیا بول رہا ہے یہ سر وہ شارپ شوٹر ایسا تو میں ایک لگاؤں آنا تو تیری بچی خوچے زبان بھی ہاتھ میں آ جائے گی والمپک شوٹر سے بھی زیادہ تیز نظر ہے اس نے دون کو مارا تھا اور تو بتاتا ہے کہ اسے رات کو نظر نہیں آتا ایسی دھولائی کروں گا تیری میں آپ کیا ہے اتنا بھی نہیں سمجھ پائے سر وہ جہاں رہتا وہاں لے جانے کی بارت کر رہا ہے اچھا ہے کیا تو دکھائے گا تو سر تیار ہو لارے ایسا تو مو بالکاتو ایسا تو یہاں پر کھڑا ہے سر آرے تو ہیں کیوں کھڑا ہے اب اہہہہہ وہاں Sam اب کیا بول رہا ہے یہ سرا جگہ دکھانے وا CAP ondra اس ٹکھلے کو بولو کی میرے پیچھے پیچھے چلے ماں چلے ف niego تم تنسل بے گھدے کی آران آچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آیا آجا سب 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 آپ پروبلم میں ہیں اچھا ٹھیک ہے بٹھا اسے اے جو لوگ پیشے بیٹھو رہے اے کھوان پیشے آجا گلدی آ وڑ با کیا ہوں صاحب ہاں سرپرائز وزٹ ہے کیا وڈا فون کی طرح میں جہاں جاتی ہوں مجھے فالو کرتے ہیں یہ کیا صاحب جی اب تب تو اکیلے آتے تھی آج دیکھو مجھے ٹیم کو ساتھ لے کر آئے ہوں میں یہاں اس لیے آیا ہوں کیوں کہ مجھے ٹیسٹ میچ کھللا ہے کیا وہ کیا ہے آج ٹائم نہیں ہے ٹوینٹی ٹوینٹی چلے گا کیا یہ چمپانجے کون ہے تھرڈ ایمپائر ہے کیا موٹسن دیکھ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے سوپر بیٹنگ کر سکتے ہیں سر ڈالیں گے ٹوینٹ کوئی بھی جیتے بیٹنگ تو آپ ہی کریں گے ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے ہو چلو نا پرسٹ بیٹسمن میں ہوں ٹھیک ہے سر جی آپ کی جگہ پر میں جاتا ہوں شاپ شوٹر کا گھر دکھاؤں گا بول کر اس کے گھر میں لے کر آئے سر جی آپ اس پر کیوں بریس رہے ہو سب کچھ تو ٹھیک ہے نا لگتا ہے صاحب جی آج آپ فارم میں نہیں ہو سن رہا ہے تو اے تیری تم ہے خود مزا کرنا ہے اس لئے مجھے یاد پکڑ کر لیا ٹونٹی ٹونٹی میچ بول رہی ہے وہ ٹونٹی 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 ٹونٹ میرا مطلب سب ٹھیک سے بتا دیں گے ٹونٹی ٹونٹی ٹونٹ ٹونٹی ٹونٹ ٹونٹی ٹونٹ 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 پولی ٹھونڈ رہی ہے سب سے اچھی اور سیف جگہ یہی ہے تھوڑا ایڈجیکٹ کرو سیف ہے کی نہیں کیا پتا اب نمدنی آگا ہی لیٹھنا ہے میں دیکھ کر آتا ہوں اب کون ہوگا سوری تاتا جی مندر بغل میں ہے آپ گلے جگہ آگئے ہیں ملکا کو بولا ارجنٹ کا ماملا ہے میرا رومانس اوور فلو ہو رہا ہے بولا ملکا کو اے اس عمر میں کھڑا تو ہونی پا رہے اور بولنے کی آنگ پڑا کر رہا ہے اگر کچھ دیر اور یہاں کھڑے رہے نا تو مردر کر دوں گا میرے بارے میں جو بولنا ہے بولنے میرے عمر کے بارے میں بولنا تو ٹھیک نہیں ہوگا ابھی بھی میں تجھ سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں ملکا کو بولا نہ رہے شرافت کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ ورنہ اندر لے جا کے تمہاری نظبندی کر دوں گا بھگ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں بڑڈو پا بھی جوانی چڑی دیکھ رہے ہو نا دو چار دن میں مرنے والا ہے اور اس کی جوانی اچھال مار رہی ہے یہ ایسے نہیں مانے گا اس کا کوئی چھپائے کرتا ہوں رک جاؤ رک رک میں بتاتا ہوں کہ میں چاہوں سیسٹر ایکچلی وہ کیا ہوا کی تم جاؤ آؤٹ چلا جاتا ہوں ننڈنی وہ بات مت کرو غلط غلط ہی ہے غلطی کوئی بھی کرے اسے سزا ملنی ہی چاہیے ہاں ہاں بات ملنی ہی چاہیے بات ملنی ہی چاہیے ملنی ہی چاہیے لیکن تو تو لڑکی کے ہاں تو بہار آگیا ہی 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 ملنی ہی 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 ہے آہ نندری اُس دن کیا ہوا کی بات مت کرو غلط غلط ہی ہے غلطی کوئی بھی کرے اسے سزا ملنہ ہی چاہیے مجھے سب پتا ہے میں نے تن جیسا ساتھی بہنے کے لیے سو نہیں ہزار جنموں میں پونے کیا ہوگا میں نے بس دو منٹ کے فلیش بیک میں میرے ممی پاپا کو ڈان نے مار دیا تھا تمہیں بتایا لیکن تم نے تو میری خاطر اُن دونوں میں سے ایک کو ڈھونڈ کر مار ڈالا ام سو پراؤڈ او فیل تم اتنے بہادر ہوگے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا تم جب بھی کہتے تھے میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا بات تم جو بھی کام کروگے اس کا ضرور کوئی کارن ہوگا پتا تھا پر جے کے تم نے مجھے بہت ڈسپوائنٹ کیا ہے مجھے ٹیت دے کر گھر بھیج کر رگوویر کو مار ڈالا اسے میری آنکھوں کے سامنے مارتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی نندو میرا اور مہنداز کے خون میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے تمہارا ہاتھ نہیں ہے میں یہ کوٹ میں پروف کر دوں گی یہ رسپونسیبلیٹی میری ہے آگر میں لائر کس لیے ہوں ہمارا نیکس ٹارگیٹ ہے اس رگوویر کا بھائی وٹھل اسے بھی ختم کرنا ہوگا لوگوں کو پریشان کرنے والوں کو اس دھردی پر جینے کا کوئی حق نہیں اس وٹھل کو مارو گے نا ماروں گا ضرور ماروں گا تمہارے لیے تو ضرور ماروں گا کہیں بھی چھپا ہو اسے مار ڈالوں گا میں تیری تو تو اسے مارے گا وہ روڑ کا بھیکاری ہے کیا ڈان ہے اس کی طرف نظر بھی اٹھائے گا تو کاٹ کر رکھ دے گا اور تجھے رات کے سمیں دکھائی بھی نہیں دیتا یاد ہے نا تو کیا ہوا ناندینی کے خوشی کے لیے میں وٹل داس کو ضرور ماروں گا باپ رے تجھے دیکھ کے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے میں سائی سچا ہی آکیں ناندینی کو بتا دیتا ہوں ڈشکے تُو تُو ابھی ناندینی کو کچھ نہیں بتائے گا میری کسم تُو نے کسم دے کر دوستی کے بندھر میں بان دیا آج نہیں بتاؤں گا تو کل بتاؤں گا تجھے میری کسم ہی ناندو یہ سب کیا ہے اس طرح سے کھانا پینا چھوڑ دینے سے کسی سمسیا کا حل نہیں ملتا کیا ناندینی کیا کروں شبری چیکر کو بچانے کے لیے کوئی پوائنٹ نہیں مل رہا مجھے سارے دروازے بند نظر آ رہے ہیں دیکھو دروازے بند ہوئے ہیں تو کوئی نہ کوئی کھڑکی ضرور کھولے گی سارے کھڑکیاں بھی بند ہیں آرے وینڈوز گلوز ہوئے ہیں تو کوئی نہ کوئی وینٹیلیٹر کھولے گا لو کافی پیلو تانک یو ترہ دیکھو تو کون ہے کون ہو آپ کیا چاہیے آپ کو دیکھو تو آپ ساپ نچانے کے لیے ہیں لیکن آپ کا ساپ تو نہیں دکھائے دے رہا یہ کیا دکھا رہے ہو کہاں جا رہے ہو تو کیا چاہیے تمہیں لندو زرہ دیکھو تو یہ کون ہے سارو نکلا ہے ہاں سے کیا بول پرائے گے چل چل نکلا ہے ہاں سے تم جس لڑکے سے پیار کرتی ہو اسے رات میں دکھائیں نہیں دیتا کیا رات کے سمیں جے کے کو دکھائیں نہیں دیتا آہ اے لندو میں نے بولا تھا نا بھگبان ہے کہا تھا میں نے کھڑکیاں دروازے بند ہو جائیں گے تو وینٹی لیٹر ضرور کھولے گا یہ وینٹی لیٹر بن کر آیا ہے وینٹی لیٹر دیکھو جب اچھا سمیں آتا ہے تب برے سے برا آنٹمی بھی ہمیں اچھا راستہ دکھانے آتا ہے اور اب دیکھو ایک بلکل نکمہ دکھنے والا اینکار ہمیں راستہ دکھانے آیا ہے بیچارہ اس سے تو بولنا بھی نہیں آتا لیکن جے کے کو رات پہ دکھائیں نہیں دیتا یہ بات اگر ہم کھوٹ پہ بتائیں گے تو ہم ضرور چین جائیں گے یہ ہی بتانے کے لیے آئے وہن بھی رات کے سمیں ہوا تھا سوپر آئیٹیا شفری تم تب تک ان کا مو میٹا کروں آج کچھ بھی ہو جائے میں بتا کے رہوں گا ہے نندنی ہے ریشی تمہیں ایک بار بتاؤ رات کے سمیں جے کے کو دکھائیں نہیں دیتا ہے اس نے دکھنیر کا کھوٹ نہیں کیا ہے میں یہ ہی بات تو اسے بتانے آیا ہے لیکن یہ تو جان کے خود نہ چلی اسے پیسے 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 چل گیا آجا آہ ریشی چلو تم بھی آگئے ایک منٹ رکھا آہ آو نا جلدی آو تم نے ہماری ہیلپ کی ہے اب یہ مٹھائی کا ڈپہ رکھو اور جاؤ جاؤ نا لے لو آہ آہ اے تو یہاں کیا کر رہا ہے آہ اسے جانے کو بول رہوں پر یہ نہیں جا رہا تم اسے سمجھاؤ نا مجھے ٹینشن اپ رہی ہے آہ 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 رشی رشی وہ سچ نہیں ہے وہ جھوٹ ہے ڈمی ہے جے کے کو بچانے کے لیے سپیرے نے ہم کو یہ آئیڈیا دیا ہے سپیرے کا آئیڈیا ہے کیا ارے اس نے سچ کا ہے یہی بات بتانے کے لیے تو میں یہاں آیا ہوں جے کے کو رات کے سمیں دکھائی نہیں دیتا کیا بول رہے ہو ارے باپ رے جے کے کو سچ میں رات میں دکھائی نہیں دیتا اچھا ہوا ناندینی کو یہ بات پتا چل گئی نا سکون مل گیا ارے او رشی ناندینی کو لگا شاید یہ کوئی آئیڈیا ہے ہاں بلکل یہ کچھ اور ہی ہے یہ کلکتر ایک آئیڈیا ہے جے کے کو باہر نکالنے کے لیے یہ آئیڈیا ورک کرے گا ہے نا سر مطلب جے کے کو رات میں دکھائی نہیں دیتا یہ پروف کرنا چاہتی ہو تو آئیڈیا تو اچھا ہے پر یہ اتنا آسان نہیں ہے کوٹ تم سے پروف مانگے گا اور پھر جے کے کو نائٹ بلائنڈنس ہے اس کا میڈیکل سرٹیفیکٹ کہاں سے لاؤ گی تو سر وہ کوئی پروبلم نہیں ہے سر شبری رامچندر ڈاکٹر کی بہت کلوز ہے اور رامچندر میڈیکل سرٹیفیکٹ دینے والے نڈراج کی بہت کلوز ہے چاہے جو ہو جائے ناندینی کو یہ بات پتا نہیں چلنی چاہیے نہیں تو پیچاری کا دل ٹوٹ جائے گا کبھی نے کبھی تو پتا چلے گا نا اسے تو کیوں نہ آج ہی بتا دیتے ہیں آج نہیں تو کل مرنے والے ہیں تو آج ہی پھاسی لگا کر مر جائیں گے کیا ہر چیز کا ایک صحیح سمجھ ہوتا ہے تب تک تم چھپی رہنا کیا میرے بارے میں وہ سب جان کر اچھلنے لگ گئی یہ کیسے ہو سکتا ہے پہلے اسے لگتا تھا اس کے اندر کمیوں تو اداس رہتی تھی اب اس سے پتا چل گیا کہ تمہارے اندر بھی کمی ہے ایکوال ہونے کی خوشی میں اب وہ ناچنے لگی ہے سوپر یا میری تو ٹینچن ہی ختم ہوگی ٹینچ سریشی کےتو تم نے تو میرا سر کا بوجھی اتار دیا اب آگے نا جانے کیا ہونے والا ہے اے کہاں جا رہے ہو تم آ کر بتاتا ہوں تجھے تو دکھائی بھی نہیں دیتا لیکن تیرے ساتھ لوکا چھپی کھیل رہا ہوں یہاں چھپا ہے رہے تو تُو یہاں سو سال جیے گا تُو میری عمر کا تُو چھوڑ تُو اپنی عمر پر تھوڑا اچھے سے دھیان دے کوئی بھی آئے تو تُرند گن اٹھانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے اس میں بولیٹ ہے یا نہیں وہ بھی تو دیکھ لے اے تُو دیکھ سکتا ہے کیا ہاں مجھے دیکھتا ہے بولوں گا تو بھی کنفیوز ہوگا نہیں دیکھتا بولوں گا تو بھی ہوگا مجھے نائٹ بلائننس ہے نائٹ بلائننس کنفیوز ہوگیا نا کنفیوزن سے باہر نکلو میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے ڈیریکٹ پوائنٹ پر آتا ہوں وہ اپنی بات رہنے دے اس سے پہلے میری بات سن لے اس مہنداز کو مارنے کی جس نے سپاری دی تھی وہ کہتا ہے مہنداز کو میں نے نہیں مارا اس لئے سپاری کے پیسے دینے میں پریشان کر رہا ہے اور اس کی وجہ تُو ہے یہ کیا بوس یہ کونسی بڑی بات ہے چھوڑا میں کلیر کرتا ہوں رگوویر کا بھائی وٹل داس کہاں ملے گا یہ تم مجھے ابھی بتاؤ گے بکری کسائی کا ایڈریس پوچھ رہی ہے کیا اس کی نظر میں مہنداز کو مارنے والا تُو ہے وہ کسی بھی وقت تجھے اٹھا سکتا ہے تھوڑا سنبھل کے رہنا وہ مجھے اٹھائے اس سے پہلے میں ہی اس سے اٹھا لوں گا بے گتھے اس کو مارنے کیلئے میں نے آلرڈی سپاری لے لی ہے پلان بنا کر بس اس کو مارنا باقی ہے گروو ہم دونوں کے بیچ میں کیسے لڑائی تم نے رگوویر کو مارا اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے اب وہ بٹل داس کہا ہے مجھے بتاؤ میں اسے ختم کر کے وہ کریٹ تمہیں دوں گا تب ہوگا حساب برابر وہ ابھی کہاں ملے گا اینڈیا ہو تک ارے فائٹ سے پہلے گانا ہوتا ہے تو ہی ہے کیا شاپ شوٹر ہاں سب تو ایسا ہی سوچ رہے ہیں تو مزاک کر رہا ہے بھائی سے مزاک کر رہا ہے بھائی آپ اشارہ کیجئے میں ابھی اس کی کھوپڑی میں گولی ہوتا کرتا ہوں میرے بھائی کو پارنے والا اتنی آسان موت نہیں برنا چاہیے مزا نہیں آئے گا یاد لکی بوائی تمہارے موت کے تاریخ تمہارے پاس آ رہی ہے تمہارے مند میں جو بھی اچھائے ہیں اسے پوری کر لو time is very short see you soon تُو مجھے نکلی گن دکھا کر مار ڈالے گا مار ڈالے گا کر کے ہول دے رہا تھا تُو جانتا نہیں میں کون ہوں کیا ہے کہ ایکٹنگ اگر اچھی کروں گا تو نیچرل لگے گا نا بوس تیری نیچرل ایکٹنگ تو مجھے بھی پسند آئی ہے تجھے میں چھوڑ دوں گا ایک بات بتا پر تیرے اس پرفومنس کے بارے میں تیرے بوس کو پتا چلا تو جانتا نہیں جانتا ہوا جانتا ہوا موسیقی موسیقی اگر شکار آنکھوں کے سامنے ہو تو اس کا شکار کیا جا سکتا ہے لیکن یہ تو چھپ کر بیٹھا ہے تو اسے کیسے مارے کہاں ڈھونڈے اسے موسیقی صحیح کہاں سر خوپڑی میں کچھ نہیں ہے سوچ کر آپ نے سر گنجا کرا لیا ہے کین اب اسے ڈھونڈنا مسکل ہے چھوڑ دیجئے ایسا نہیں ہے منی سمیت نہ جانے میں نے کون سے جنم میں کیسا کیسا باپ کیا تھا جو میں تیرے ساتھ آس گیا ہوں جب دیکھو جب میری کھلی اڑاتا رہتا ہے ایسی حالت ہے کہ اگر تجھے پاس میں رکھو تو میرا ڈھینڈھوڑا پیٹتا رہتا ہے میں نہ نگل سکتا ہوں نہ اوگل سکتا ہوں ڈھو ہے تجھ میں میں تیرے آگے دونوں ہاتھ جوڑتا ہوں بھگوان کے لیے چھوڑیے سر 150 روپے دو نا 150 روپے وہ دیکھئے آپ کا آدمی گائے کی طرح چر رہا ہے گائے کی اولاد پہلی بات تو میری نظر کے سامنے یہی غلط ہے تو یہاں گائے کی طرح چر رہا ہے اس کے لیے ڈیڑھ شوڑ پر نیت ہوا کیا اگر پھر سے اس شارپ شوٹر کے بارے میں رونگ انفارمیشن دی تو تیری چاہ سے کیا مطلب ہے یہ کہ وہ میرے گھر میں میری بیٹی کو گلنے لگا جب نہیں ہے کہ بی بیك کے ساتھ ہویا ہے ہے اوہ آیا کیا بہتا کیا یہاں بےتا ہوگا تو ماں ضرور ہوں گی وقت ڈھوڑتے ہوئے بےٹا ضرور آئے گا اس لئے اس کے گاؤں چلنے کے لئے بول رہا ہے سب اس کی تو مار یہ بول رہا ہے اگر ابھی اس کی ماں کے پاس جائیں گے تو ہم اس کو آرام سے پکڑ پائیں گے اب تو سانچ سوٹر کی ماں کا گھر دی کھائے گا اور اگر اب کی بار تُو نے کوئی بھی گڑ بڑ کی تو لاتھی میں مرچی پاؤڈر بھر کے مرنے تک ماروں گا تجھے میں چل چل کیا کیا یہ لیکن یہ تو میرا ہے آپ تو ٹھیک ہے نا چل ہماری خاندان سے آج تک کوئی پولیس ٹیشن نہیں گیا اور نہ ہی کبھی کوئی پولیس ہمارے گھر پر آئی جو آپ بول رہے ہیں کیا وہ سچ ہے ماں جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور کام نہیں ہے گلت مت سمجھے گا لیکن آپ جو بول رہے ہیں کیا وہ واقعی سچ ہے دیکھئے ماں سورگواسی ہوئی اپنی ماں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کی میں جو بول رہا ہوں وہ سچ ہے تو چلیے سب کو میرا نمستے آئیے سر بولی جانے دیجے نمازی یہ ساری باتیں ان کے سامنے اگر دولیے لیں سنیے بولیے سر بولیے نا ایسا ہے کہ ان کے بیٹے نے ایک بہت بڑے اندرورڈ ڈان کو مار ڈالا ہے کس سمیں اس نے مارا رات کے سارے دس بجے ہوں گے کو بتائیے یہ خون کوئی ساتھالان آدمی کر ہی نہیں سکتا انسپیکٹر صاحب ہو گیا سائیڈ ہو جائیے پندرہ سال سے پولیس کے ہاتھ جو انڈرورڈ کا ڈال نہیں لگ رہا تھا پانسو میٹر دوری سے اماں وسیع کی رات کو میرے بیٹی نے شوٹ کیا ہے تو اس کی کیپیسٹی کیا ہوگی آپ لوگوں کو پتا چلنے چاہیے نا دیکھیں اسے کہتے ہیں گاؤ چھوڑنے سے ہی ترقی میرے بیٹے کو شہر بھیجنے کا میرا مقصد سارتھک ہو گیا سارتھک ہو گیا آپ نے یہاں آکر ساری باتیں بتا دی تو میرے بیٹے کی کیپیسٹی کیا ہوگی یہ سب لوگ کو پتا چل گئی نا اسی دن کا انتظار کر رہی تھی میرے بیٹے مجھے تجھ پر گرب ہے ارے یہ سب کیا ہے بیٹے نے خون کیا تو یہ بول رہی ہے کہ مجھے اس پر گرب ہو رہا ہے کیسی بھائی یہ سب چل کیا رہا ہے اس دن تو ایسا ایسا کر کے مجھے بیشا کے گھر پر لے گیا تھا اور آج ایسا ایسا اس بیچاری کو کیوں مار رہے ہیں غصہ مت ہوئے آئیے میری ساتھ کہاں پر لانا ہے ارے سر آپ ان کے ساتھ بحث کیوں کر رہے ہیں جہاں بول رہے چلنے کے لیے چلیے نا ایسا بولا تو ٹانگ توڑ دوں گا میں تیری دیکھ کیا رہا آپ چال انسپیکٹر ساپ یہ آنے والی پیڑی ہے اگر ان سب کو میرے بیٹے کی کہانی بتائیں گے تو اتیاحس بن جائے گا اینہیں بتاؤں میں ایک بار بول دیجے پلیز بولیے نا وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا جو بیٹا ہے نا سر یہ سمجھ کے آئیے چلے سر یہ ہماری گاؤ کی سب سے مکھ جگہ ہے تو آپ یہ چاہتی ہے کہ وہ بات میں یہاں بھی بولوں ہے نا دیکھو باتا ہوں اس ماں جی کے بیٹے نے ہو گیا نا اب چلیں اب کہاں جائیں گے سر جاتے سمیں کبھی پوچھنا نہیں چاہیے یہ پتا نہیں ہے کیا تجھے چل اممہ یہ بھی آپ کی ماں کی طرح سورک کے دروازے پر کھڑی ہیں آپ انہیں ایک بار بتائیں گے تو بس ہو جائے گا یہ بات سورک تک پہنچ جائے گی پلیز آپ کے آگے ہاں جوڑتی ہوں پلیز انہیں بولیے بتائیے نا بتائیے نا سر ہاں سنا کیا بولیے گا کیا ماں جی برا مت مانیے گا تھوڑا کم سنائی دیتا ہے تھوڑا اوچا بولیں گی نا تو ساب سنائی دے گا پلیز ساؤن ساؤن جادا بولی امم یہ کوئی سادھان مرڈر نہیں ہے یہ سپیشل مرڈر آپ کو سلائی دے رہا ہے کی نہیں پینشن دینے آئے ہو کیا انسپیکٹر ساپ میرے لیے صرف ایک بار صور سے صور سے بولیے بس ایک بار لاسٹ صور سے یہ سپیشل مرڈر ہے کیا اتنے دھیرے دھیرے بات کر رہے ہو تھوڑا زور سے نہیں بول سکتے میرا بکرا بنا رہے ہو تم لوگ اے اس سب کی وجہ وہ سالہ ناگہ ہی ہے اس ہی نیس اے اے بزی ہوں سچ میں بٹا کب ملوائے گا اس سے جلد سے جلد جلدیا بٹا مجھے اس سے دیکھنے کم بہت من کر رہا ہے ابھی تم کھانا کھا کر آرام سے سو جاؤ ڈاٹا 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 کھانا ڈاٹا اور خون سے سمبندیت فورنسک ریپورٹ آپ کے سامنے ہی ہے اتنے سارے ثبوت ہونے کے بعد ملزم کو اپرادی ثابت کرنے کے لیے اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہے اسی لیے اس کاتل کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے یہی میں گزاریش کروں گا اپجیکشنی ایوانر پبلک پروسیکیٹر کے مطابق میری کلائنٹ نے ہوتل کا سروے کیا تھا یہ بات سچ ہے جب خون ہوا تھا اس سمیں لفت سے چھت پر گیا یہ بات بھی سچ ہے اس گن پر ان کے فنگر پرنس ہیں یہ بھی سچ ہے پر انہوں نے ہی خون کیا ہے یہ بات سچ نہیں ہے اوڈجیکشنی ایوانر سروے کر رہا تھا یہ سچ ہے لفت سے اوپر گیا یہ بھی سچ ہے گن پر ملے فنگر پرنس بھی سچ ہیں پر خون اس نے کیا ہے یہ سچ نہیں ہے very funny ہلو مانمیہ پی پی جی آپ کے دکھوں میں سمجھ سکتی ہوں یوانر میں اب تک مدے پر نہیں آئی ہوں انہیں تھوڑ دل چھپچا بیٹھنے کے لئے کہیے پلیز ان کی خاندانی بیماری ہے یہ رہی ان کی میڈیکل ریپورٹ اسے سرٹیفائی کیا گیا ہے گورنمنٹ آئی سپیشلیسٹ ڈاکٹر نٹراج جی سے جو یہاں اس وقت موجود ہیں میرا کلائنٹ تیردوش ہے اسے پروف کرنے کے لیے اس سے بڑا ثبوت نہیں ہو سکتا پانچ سو میٹر کی دوری پر رات کے ساڑھے دس بجے ایک اندھا انسان شوٹ کیسے کر سکتا ہے سبوتوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت جے کے علیہاس جے کشن کو بے گناہ مان کر بائزت بری کرتی ہے ساتھ میں اصلی اپرادی کاؤن ہے جل سے جل اس کا پتہ لگا کر اسے عرشت کرنے کا آدیش دیتی ہے ڈاکٹر تھانکس فور ہر ہیلپ شبری تھانکس تھانکی سو مچ ہاں اپنی چھوٹی سی بات کے لیے تھانکس کس لیے اوہو وہ خوش ہے اس لیے تھانکیو بول رہی ہے آپ چھوپ رہیں گے کیا نننو جے کی تمہارا انتظار کر رہا ہے جاو جاو ملو آئے بہت خوش ہوئی یار ہلو ارے تھوڑا سائیڈ ہو جانا چلو ادھر چلکے بات کرتے ایتاہ ڈیسٹرمنس کو زیادہ ہی ہے انہیں موقع ملے تو کوٹ کو ہی لوج بنا دیں گے نونسن ٹھنکیو ننڈو تم نے میرے لیے بہت رسک اٹھایا ہے اس میں رسک کیسا میری خوشی کے لیے تم نے آگے پیچھے دیکھے بینا رگوویر کا خون کر دیا میرے لیے بڑی بازی یہ کیا بول رہی ہے تم میں نے کہا رگوویر کا خون کیا مجھے تو رات کو دکھائی نہیں دیتا ہے نا موسیقی 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 یا سارے جھوٹ ہیں بس ایک ہی پوائنٹ میں ثابت کر دوں گی چلو جے گئے آج ہم لوگوں کے اکٹھا ہونے کا کاران دگنی خوشی ہے پہلے خوشی کی بات یہ ہے کہ ان دونوں کی انگیجمنٹ ہے اور دوسری خوشی ہے کہ نندنی کیس جیت گئی دیکھیں آپ نے جو ریپورٹ بنائی تھی وہ جھوٹی ہی تھی جھوٹی ریپورٹ اگر میری نندنی اداس ہو گئی نا تو ہم دونوں کا پیار کپ میں ہو جائے گا کیا آپ چاہتے ہو کہ میں آپ سے بات نہ کروں بریک اپ کر لوں مجھے یہ سمنا چاہیے آپ بہت اچھی ہے ماں مجھے بہو کے روپ میں سویکار کیا لیکن وہ بیماری کے بارے نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں بیٹی کوئی بیماری نہیں اسے وہ کیا ہے نا رات کو تھوڑی احمد رکھو گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا آپ کا بیٹا میرے ساتھ ہے تو کچھ بھی ہو جائے میں سنبھال لوں گی مجھے اس پر بھاروسہ ہے وہ کبھی بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا ماں جی ہاں دن میں بھلے ہی ایک بار تیرا ہاتھ چھوڑ دے لیکن رہات کے سمائے تو تیرا ہاتھ بھی نہیں چھوڑے گا وہ کیا ہے نا شادی کے بعد ہم لوگ فرسٹ نائٹ نہیں رکھیں گے اب فرسٹ ڈے رکھیں گے تو چلے گا میں نے جو ریپورٹ دی تھی آپ نے بلکل جھوٹی ریپورٹ دی تھی اس رات کو کیا ہوا بتایا آپ کو جائے کہ تم نے رات بولا تو مجھے کچھ یاد آیا ایکسکیوز می میڈم میڈم اچھا ڈاکٹر ساپ یہ لوگ ادھر 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 جا رہے ہیں کوئی پروبلم ہے کیا میں تو ڈبل کنفیوز ہوں آپ نے ڈاکٹری پاس کی ہے نا مجھے تو لگ رہا ہے کہ فیل ہو گئے ہوں گے میں گھولڈ میڈلیس ہوں کہاں سے چھوڑا ہے مہان آتما تم چھپ رہا ہوگی کیا میں سب 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 لوں گی ہمارے معاملے میں مائنس انٹو مائنس اس اکال ٹو پلس ہونا ہے اور ہمیں خوش رہنا ہے تو فرسٹ نائٹ ٹھیک نہیں رہے گا فرسٹ دے ہی اچھا ایسا میں نہیں ممی بول رہی تھی چھی کیا ہوا بیٹا مائنس انٹو مائنس پلس اوکی ون مائنس میں ہوں اور دوسرا مائنس بھائی 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 مائنس پلس پلس مائنس کچھ بھی بکواس کرتا رہتا ہے یہ سب کرنے کے لیے تو کیا مہتس کا ٹیچر ہے کیا یہ مائنس پلس اولٹا سیدھا بول رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آیا کیا جس نے سائن کیا اسے ہی نہیں پتا تو انگھوٹا لگانے والی مجھے کہاں پتا ہوگا دیکھو ڈاکٹر صاحب ایسا اولٹا سیدھا کوششن پوچھیں گے تو سب کچھ اولٹا بولٹا ہو جائے دیکھو پہلے تو وہ نیگیٹویٹی اپنے دیماغ سے بلکل نکال دو اب اس نے ہاں کر دیا تو چپچا سگائی کر لے سب کچھ کلیر ہو جیا تو آپ سلیویریشن شروع کریں ریشی کے تو میں آج 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 یہاں کیا چل رہا ہے اس سے پہلے میں پوچھوں تو ہی بتا دے آپ کی عمر ہوگا یہ ماجی میں بتاؤں گا وہ آپ سے برداس نہیں ہوگا بتا نہیں ماجی بول کہا نا پھر اپنے دل کو سمحال لی وہ جو دور بیٹھا ہے نا وہ آپ کا بیٹا اس کو رات کے سمیے دکھائی نہیں دیتا یہ بات میں نے اسے خود بتائی ہے آگے بول یہ بات لڑکی کو پتا نہیں ہے کیا میری بیٹی کو دکھائی نہیں دیتا یہ بات اس لڑکی کو پتا نہیں ہے ایک بات بتا ایک بات میں تو اس لڑکی نے اس بات کو پروف کیا تھا نا بات صحیح ہے لیکن اس بات کو وہ خود نہیں مانتی اسے سچ نہیں پتا ایک بات اور ہے آپ کی بہو کو ایک بیماری بھی ہے اس سے اسے بھی بیماری ہے کونسی بیماری نائٹو فو بیا کونسا فو بیا نائٹو فو بیا نائٹو فو بیا مطلب چا ہوتا ہے سننے میں تو بڑی بھائیانک بیماری لگ رہی ہے ایسی بیماری نہیں ہے جسے کوئی ڈر جائے بھائیانک بیماری نہیں ہے ایسی بیماری پیش کر کے بھائیان کونساں رہی ہے نائٹو فو بیا مطلب رات کے سمید ایساور پانی درکار بیماری رات کے سمید ایساورہ creature کامیٰ پیش کر کے ذوق یہ玩法ی کو ہے میرا بیٹا جانتا ہے آر hearing سے نہیں پتا نہیں واپسا مطلب اسے جانتا ہے لیکن یہ بات師 اسے نہیں پتا پیل اینک میں آپ کو کیسا سمجھاؤ آپ میں سمجھ گئی اسے جو پتہ ہے وہ اسے نہیں پتہ اسے پتہ ہے ایسا وہ سوچ رہے ہیں این room کو یہ پتہ ہے ایسا تم سوچ رہے ہو اور ہم سب کو پتہ ہے ایسا پتہ نہیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے ентовہ گدھے میں نے آپ کو بلاتہ کیا آپ کو سمجھ میں نہیں آئےگا پھر بھی آپ نے بولاتہ بطا 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 آپ یہی چاہتے ہیں نا آپ کے بیٹے کی شادی ہو جائے نا ہم میرے بیٹے کی شادی ہو جائے بس میں تے ریا گیا ہاں جوڑتی ہوں کچھ کرنا بیٹا رنگ دے دو یہ لے یہ لے بٹی نہیں راگو میں تمہارے بڑے بھائی کی طرح ہوں میرے ہاتھ میں گن دیکھتے ہی تو میرا بڑا بھائی بن گیا تمہیں ٹریپل پیمنٹ دوں گا مارنا مت مارنا مت وہ ساری پیمنٹ اپنے گھر والوں کو دے دے تیرا انتیم سنسکار اچھے سے کریں گے اس میں میرے کوئی گلتی نہیں ہے بھائی آپ سے اور آپ کے بھائی سے میرے کوئی دشمنی نہیں ہے میں نے آپ کے بھائی کا قتل کیا ہے لیکن کروایا اس نے ہے آپ نے بولا میں نے اسے مار ڈالا اب مجھے چھوڑ دو بھائی تینکس بھائی آپ کا یا حسن میں زندگی پر نہیں بھولوں گا چلتا ہوں بھائی جونیر سینئر کو مارنے والے کو اتنے ہسانی سے چھوڑ دیا ہم کام ختم ہونے کے بعد آدمی ختم کرنے والوں میں سے ہیں اسے کیسے چھوڑ دوں گا غلطی کی ہے غلطی کی ہے غلطی 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 کرنے والا زندہ نہیں پچے گا تُو کیوں کاپ رہا ہے سوری بھائی اس روگوی کو مارنے والا شارپ شوٹر ہی ہے اور اس نے سپاری دی لیکن میں اور تُو اس چکنے کو دکھا کر مجھے رامائر کتھا سنا رہا تھا مجھے واپ کر دیجے بھائی وہ چکنہ بھی سیدھا آدمی نہیں ہے ان سب کی وجہ سے ہی مجھے وہ لوگ پسند نہیں جو میرے دشمن کی بڑائی کرتے ہیں میں اسے یہاں ختم کرنے آیا ہوں بھائی آپ یہاں خود نہیں آئے ہیں آپ کو یہاں بلانے والا وہی ہے ہاں یہ بات میں اچھے سے جانتا ہوں بھائی کو مروائی راگاؤ نے بھائی کو مارا شارپ شوٹر نے اور یہ جو بندہ ہے یہ کسی اور وجہ سے پندرہ سال سے ایک لڑکی مجھے اور مرے بھائی کو ختم کرنا چاہتی ہے اور اس کا ساتھ دیرہ ہے وہ چکنہ مجھے مارنے کا وعدہ کیا ہے اس نے اس تک پہنچنے کے لیے اس نے شارپ شوٹر کو ڈھونڈنے کا رسک اٹھایا اور اس کے ذریعے وہ تم تک پہنچا وہ خود کو اور سمارٹ سمجھتا ہے میں اس کا پاپ اس دن تُو نے اس پہ گن نہیں تانی تھی بلکہ تُو اس کے گن کے نشانے پہ تھا تیرے ہاتھ میں ڈپلیکیٹ تھی اور اس کے ہاتھ میں اوریجنل گن بھائی آپ کو پتا نہیں چلے اس لیے میں نے ایسی گلتی کی بھائی محب کر دیجئے بھائی تُو گدھا ہے تو کیا میں بھی گدھا ہوں ہاں میں گدھوں کو نہیں پالتا ہلو ویٹھل داس نمستے باس آ گئے نا انڈیا آنا تو پڑے گا ہی نا کیونکہ تُو نے اپنی محبوبہ سے وعدہ جو کیا ہے ہاں تُو جنگل کے شیر کو اپنے گھر پہ بلانا چاہتا تھا نا ہاں تُو جس لڑکی سے پیار کرتا ہے میرے آدمیوں نے اب تک اسے اٹھا لیا ہوگا میری پاور نہیں جانتا تُو ہاں اسی کے ساتھ آ کر اس کے سامنے ہی تجھے کتے کی موت ماروں گا میرے اڈے پر ہی آجا کیا اڈہ تھیرا اڈہ سپر اڈہ تھیرا ٹائم میرا رات کو سورج ڈوبنے کے بعد ملتے ہیں ٹھیک ہے نا میرے بارے میں پورا چھان بین کر کے آیا کیا ریمنڈز ایم ایک کمپلیٹ مان آدھی ادھولی جانکاری کے ساتھ میں کوئی کام رہی کاتا سی او ٹو نائٹ ڈن لکی مان موسیقی میرے او ٹو نائٹ موسیقی 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 شکر وہ یہی کہیں est موسیقا 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 موسیقی 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 تم دونوں مل کر مجھے ختم کروگے میں تم دونوں کو ختم کر دوں گا تجھے ایک سچائی پتہ ہے نا اسے رات کو دکھائی نہیں دیتا یہ ایرو نہیں سیرو ہے کس کے بھروسے پہ آئیے تو مل کرسکہ مل کرسکہ مل کرسکہ میری آکھیں میری آکھیں ملان مرس کا پاؤڈر ڈالوں گا تو آکے تو جلے گیا اب تو بھی اندہ ہو گیا ہے میں بھی اندہ ہوں یہ گیم تو میرے لیے پرانا ہے لیکن اس سمعہ یہ گیم تیرے لیے بڑا پرابلم بن گیا ہے بلائنڈ گیم شروع بلائنڈ گیم شروع بلائنڈ گیم شروع online yeah ہے آپ تنسل کے لئے اور وہ تو مجھے بھیڑ بکری کی طرح مار رہا تھا اور ایک مارتا تو میں مر ہی جاتا یار اب کیا ہوا ناگا سب کچھ کھول کھل کر ننگا آ رہا ہے ہاں تم جس لڑکے سے پیار کرتی اسے رات کے سمیں دکھائی نہیں دیتا یہ بتا تھا اسے بند کردو یہ بات مجھے پہلے ہی پتا چل گئی ہے اسے اس کے بارے میں پتہ ہے اسے اس کے بارے میں پتہ ہے ان دونوں کے بیچ پہ زیادہ کنفیزن کرنے سے پہلے تو نکل لے یہاں سے